سوالی گروہ سوف ساہ سنگ جیو وحیم اللہ کا کالسا وحیم اللہ جی کی فتح گروہ سوف ساہ سنگ جیو بڑی سوفہ سنی پیناتوں میں باستر پون سنگ جی دی آج بھی بہت سنیا یہ ایک قدرتی ہے جڑی نشکام سیوہ ہے نشکام سیوہ کرنواریانوں اے ہی بڑی آئی ہی بلنی چاہیتی تے ملنی رہی قدی اسی ہستی چو ناس ہوندیں پائی کھنہی آجی دا جنہاں نے نشکام سیوہ کی تھی وہ دشمن بھی آیا جو اس نے بھی ملم پھٹی کی تھی جو اس نے پانی پہ آیا حرام دیتا تھا وہ سی اچھی بیتا بھی ہوئی ہے پر نشکام سیوہ جی دا گرمت دیوچ بڑا مہاتم سی ایک مشیش سائی سی آج دکھ دی گل ہے ساڑھے گروہ کراچک لوگ لوگ ہو رہی ہے ٹھیک ایداری سسٹم جانا چل پہا ہے تو ماستر جی نے جس طرح مومایا پہ آکے اپنے شریف دی پروہ کیتے بینا اپنی شریف دی پروہ کیتے بینا سیوہ جو اپنے آمنوں جوڑے ہیں مریجا دی سیوہ کیتے ہیں دکھی علی سیوہ کیتے ہیں کوئی دکھی آیا تھے دکھی دی دام اپنے آمنوں دکھی حسوس کیتا تھا کہ کسی کسی بھرنے دے ہسی ہونا ہے میں گرمی سکھنا ہوں اکسا میرداری میں بہت سوکا سونا ہوں دی جیلی انہوں نے سیوہ بارے بھی خاص کٹھے ہونا دی انہوں نے سوکھائی دینا اور کیا پاپا جی نے نازم اور بہت سیوہ دی بارے بھی بہت سونایا کوئی ایک آل پر سکھے گھنے دی دے جیلی انہوں نے جنب سمیں یہ سلسکار ہوتے پیشلے جنب ہوتے سلسکار ہوتے سوہت پرواب میں جنب دینا میں دعانہ کے پاپر سستے بہتوں نے انہیں انہیں جانا سہولت کے سوکھ دیتے مجھائے ایس وقت جیمن قدید کرنے براگ میں ہمارا جتیاک میں ہمارا جیمن قدید کیتا پرواب میں بھڑی کرتا ہونہ میں جیتے دوکتو کانگاہ بکشت کی تھی اس سے بہتوں بھی اے ممتہ تے وہ ہوتے کہ مائیہ جا پیار پیار کے سیوہ پل اپنا منجوری اپنا یہ کسے کسے بھڑے دیسے ہوگا انہیں گرلے نہ ہی کریں پھیل کر کر سمسا سساری دی اپنے سواپ نہیں سوچ دینے اپنے سید کی سوچ دینے دوسرے اندروں کو محسوس نہیں کر دیں دوسرے اندروں کو محسوس نہیں کر دیں سوپی سنسرکی کی کیا تینا بھار نہ بھر مسالہ درسان بھار نہ آنی تیر کو بینا کریں مسال نہیں بھل دیں تیر کو بینا خوکر نہیں ہوتا اسی کار کو سچے بھڑے دیں میں تیری کہاں گاں کانگوا دیں ہاں جناں دے انہوں میں ایک سونا دے ان بکشاں مرنا تے ہریک لیں جانوں ساکھا ہونتو مرنو دستین لتیا جس طرح فائصہ جی نے مخواہ کرنے میں گلتے گھادر ساکھ کا پریش سنایا کہ پرمادما دے نام تو مرنسا کچھ بھیل سیاں مالا تو گل ساکھا مولین جانوں ساکھا ہونتو مرنو دستین لتیا جو کچھ دستا ہے یہ چوٹ ہے یہ نتیا ہے کہ برس جان اللہ جو جنم میں سو جانا ہم ہوا جس طرح جنم ہویا سمجھ روز میں چلے جانا ہے پر وہ آج کے کال آج کال جہاں پستوں ریت پرانی نے اپنی باریاں سا جلی سوا سانجی پرمادما دے دارتوں ملی شیفریدی پرمادے نے جت دہارے کاموری ساہے لے لکھائے جس دن تم آتما دے دارتوں اے جیب آتما ماں دے درد پر وچھا ہوں سو پینا ہو دی موہتا دیں بکل پھنٹا ساہے چکی پینا رکھی جانا ہے تو ساہے لکھیں نا چال نہیں جند میں کو سمجھا رہا ہے کہ ساہے چکی پر واپس نہیں ہوں گئے تو جند میں سمجھا رہا ہے ماں پہ بچی جوان دیا کو اس کا نارکاہ دے کردے ساہے چکی پینا دی تو ساہے چکی پراغ لائے کو یہاڑا بند لائی آجا ہے جہاں دو ہوتی مان بند لائے جاسی پر آئی تو گرنات سا فرمو نے تو سمجھے یہ ساہے چکی پر واپس نہیں ہونے جیڑے بھوشی دے گیت گونیا نے شنگیت سے یہ لیاں کہ اس کو پتی دے کارشنی زندے سمجھا رکھے آمیر کر پاو گے بے ہو سجن آسی شنیاں جہاں ہوئے سے جو بے ہیں لیکن پر سچے بہتر دے دارتی بڑی آجا ہے مر نہ لکھائے مڈر دے آئے جی مرسا جی مائی ایک چلے ہم دیکھتے اسلامیں پاہے پلنکی آئے اسی دیکھ رہے ہیں سچے پاچھا گھنان صاحب ہوں دے رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سچے پاچھا ایک ایک کر کے ہرے پرانی تیری موت دیا کر سردہ جانا تو سانوں گروہ صاحب دی نے بانی دیوچ موت مہاں تے بہت اقدیش دیتے ہیں تے دس ہے کہ زندگی بڑی شوٹی ہے تے چھوٹی ہے اس زندگی کو سیوہ تے سمر دے چلا لو تے سفر ہے ورنہ جام جام مرے مرے پھر جم میں بہت سجائے دیا پر پیادیش لمحے وڑا نرک ہوگا سرد دی بچارت آران صاحب کرو شفت نال صاحب دے گئے گروہ نام صاحب دی نے یہ خاص دے شفت دے بچ جان کالی جتنی اداس کیتی ساڑے جیمالے جیلی سوٹھ ساڑی ویخاپو ہے جیلی سوٹھ دے بچ سواب جیلی سوٹھ دے بچ سیوہ کی سب رود کسمندر ہوا کر دیکھ مدی خیال کہیں نہ لیکی کھار کرنا ممہین جنی احوال ستھے پانچہ میری زندگی کا این حال ہے کہ میرے دن پر آج پدی دیکھا جا چھویتے جا رہے ہیں مینوں کدی نیکی کا حرمہ لکھے ہیں بل بخت پاکی ہم خطافل بے نظر پہ باگ نانت برگوئیت جنک پر تیرے چاچران پاک آگے اپنے چن سے تیری خاک انہوں نے جوڑیا تیری خاک مکس میرا جیل سودھ جا رہا ہے تو سانو سیوہ تے سمرن ہی بکا سکتے انہیں برنا گروہ صاحب ہم نے جنوں تے نوں کبر دے بچ پایا تے انتم میرے لئے اداس ہونا لگی جنوں تے ان چکھا تے رکھیا تے انتم میرے لئے اداس ہونا لگی کہ او سمیں جب کسد قدر برا جاں کس لیس دستنگی کوئی پتا ہوئے پراہ ہوئے اوت ہوئے پتر ہونا گروہ صاحب کس لیس دستنگی کوئی دست دیر نہیں پھر کوئی بات ہی بڑھا کرنے آ جانا پھر تے انہیں تو سمیں کوئی نیفتی کا کم کیتا ہویا ہوئے پہ کام ہوئے مر جانا ایسے سر جانا ایسے سوا ہو جائے امرد کائے رہے سکھاری بابیے سمساروں لب لوگ بچکور تمہارے بہتوں دھاوے پاروں توں کائے میں رنجلی دیکھتی کیوں تا رہے اوپر شاہتا پھر سکھیا کہ دے دن سون سون سکھتا تمہاری سوکیت کیتا ہنسی میرے جیڑے بہتوں ناوے پھر کوئی چنگی چنگی سیوہ کر دے گا کہ وہ رہے دو گا وہ سیوہ تے انہوں بچا لوگی جیرے تے انہوں دبارہ جنوبات میں ہی باری نہیں آؤں گا کر سکھت کرنے ہی خرچ باتوں لانگ رہو رہنا میں سکھت وانا جیروں پھتیت کرو میں جنوب کار جا رہا سکھ میں مہ سکھون سکھ جی بارے ہی سوکتا سے کچھنا پرمات پانے انہوں سے پہتا گروہ ساپ گروہ کر ساپ نے مجھے تک جا کے لے مجھے تک جنوبات میں سکھت سنتوہ بچا رہا امرت نام تاکر کا بہو جس کا سب سوڑا ساکھت سنتوہ والا جیوان کسی کرما والا جیوان اسی کرنا جنیا بچی کرنے جترا بچی اپ